بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شیراز میں سب سے بہترین طبیب کون ہے انہوں نے جواب دیا جا سلیق جو شیراز کا رہنے والا ہے فضل ابن یحییٰ برمکی نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے بغداد آنے کی دعوت دی جا سلیق آیا اور اس کا علاج شروع کیا اس بیماری کے بارے میں جتنا وہ جانتا تھا اس کے مطابق علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایک دن اس نے مجبور ہو کر فضل ابن یحییٰ سے کہا میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ اس بیماری کا جتنا بھی علاج تھا میں نے کر کے دیکھ لیا لیکن بے اثر ہی رہا میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ یہ بیماری آپ کے والد کی ناراضی کی وجہ سے ہے اگر ایسا ہے تو مہربانی کر کے پہلے انہیں راضی کریں تاکہ میں آپ کے زخم کا علاج کر سکوں فضل جانتا تھا کہ اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے مجبوراں وہ رات کو اپنے باپ یحییٰ برمکی کے گھر گیا اور اپنے آپ کو باپ کے قدموں پر گرا دیا اور اس سے بہت معافی مانگی بہرحال باپ کی رضا مندی حاصل کر ہی لی اور جا سلیق کو جا کر بتا دیا جا سلیق نے پہلے والی دواہی سے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا کچھ ہی عرصے میں اس کی تکلیف دور ہو گئی اس وقت فضل ابن یحییٰ برمکی نے طبیب سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا باپ مجھ سے راضی نہیں ہے اور میری بیماری کا سبب ان کی ناراضی ہے جا سلیق نے جواب دیا جب میری دواہ بے اثر رہی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو کہیں سے یہ چوٹ لگ گئی ہے کچھ دن آپ کی زندگی کے شب و روز کی مصرفیات کو بغور اپنی نگرانی میں رکھا تو دیکھا کہ سب آپ سے خوش ہیں غریبوں میں صدقات بھی زیادہ تقسیم کرتے ہیں تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی کسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ آپ اور آپ کے والد کے درمیان کچھ ناراضی چل رہی ہے وہیں سے میں نے جان لیا والد کی ناراضی ہی اس زخم کی اصل وجہ ہے اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں اس زخم کا علاج ممکن نہیں ہے اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ دوسروں کو آزار و عذیت دینا ہے خصوصا جن کا احترام واجب ہے جیسے والدین کو عذیت دینا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ